السلام علیکم میں ہوں راجہ سروش صحیح بن ویلکم ٹو ایپیسوڈ آف لائف ایڈ سیٹی ٹو اس وقت ہم اسلامباد کے علاقے شکر پڑیاں میں موجود ہیں جہاں پہ ایک بہتی مشہور میوزیم جو ہے وہ موجود ہے جس کا نام ہے لوک ورسا اور یہاں پہ لوک میلا جو ہے وہ جاری ہے جہاں پہ مختلف جو پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اپنے کلچر کو سیلیبریٹ کرے ہیں اپنے تیڈیشنز کو سیلیبریٹ کرے ہیں میوزک پویٹری آرٹ اور اس طرح کی جو دیگر کلچرل ایسپیٹس ہیں ان کو یہاں پہ ڈسپلی کیا گیا ہے so we'll go around and see کہ یہاں پہ محول کیسا ہے یہاں پہ کس کسیم کی چیزیں موجود ہیں تاکہ ہم آپ تک جو awareness ہے about پاکستانی کلچر اس کو پہنچا سکیں so stick along we'll have a great time اور یہاں پہ آتے ساتھ سب سے پہلی چیز جو میں نے نوٹس کی ہے جس طرح باکستان میں بہت پوپلر ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے کہ جو دیفرن کلچرز ہیں جو دیفرن یہاں پہ تیڈیشنز موجود ہیں ان کوئی ایکل رپیزنٹیشن نہیں چاہیے تو یہاں پہ دیفرنٹ جگہ پہ سیگمنٹ آئیس کر دیا گیا ہے سندھ کا اپنا علاقہ ہے اور اس کے علاوہ گلگل بلتستان ہو یا کشمیر ہو تمام علاقہ کو ایک ایکل رپیزنٹیشن دکھاتے ہوئے یہاں پہ پریزنٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو دیفرنٹ سب کلچرز موجود ہیں ان مین ڈومینز کے اندر ان کو بھی یہاں پہ رپیزنٹیشن دی گئی ہے جب آپ اندر جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کے جو موسیقی ہے اس کو بھی یہاں پہ سن سکتے ہیں اس کے علاوہ جو پویٹری ہے جو آرٹ ہے اس کو یہاں پہ دسپلی کیا گیا ہے اور جولری بھی ڈیفرنٹ کلچرز یہاں پہ موجود ہے اس وقت میری پیچھے کافی شور ہے اور میرا گلا بھی تھوڑا خراب ہے میں کوشک کہہ رہا ہوں کہ میں جتنا بھی آپ کو یہاں پہ جو ایک ایمبینس اس وقت موجود ہے اس کو آپ تک پہنچا سکو اور اس وقت جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس وقت جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں گروپ کے ساتھ موجود ہوں ہم جانتے ہیں کہ یہ کس پروونس سے ان کا تعلق ہے کس کلچر کو رپیزنٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ تینوں نے اپنا نام بتائے گا میرا نام دانش ہے سب سے پہلے آپ سے بات کروں گا آپ کیا کرتے ہیں کون سے پروونس سے ہیں آپ اور لوگ میلا پہ آ کر کیسا آپ کو لگ رہے ہیں بسکلی میں کشمیر سے بلونگ کرتا ہوں میں رہتا اسلامبال میں ہوں اور میں گورنمنٹ سیکٹر میں جاوب کرتا ہوں اور آج بڑا پیارا یہاں پہ کلچرل فسٹیول اورگنائز ہوا تھا ہم یہاں پہ دیکھنے آئے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا اچھا ارگنائز کیا ہوا یہاں پہ چاروں پروونسز اور ہمارے بڑا پیارا ہی ہے آپ کیونکہ اسلامباد میں رہتے ہیں اور اس طرح کی بینٹس وہ تھوڑا اوٹ دیئر ہو رہے ہوتے ہیں اور میں بہتا ہے کہ کلچرل ایلمنٹ ہوتا ہے اس کو مساوٹ کر دیا جاتے ہیں انہیبنٹ کے اندر جو لوگ میلا کے اندر اسپسیفکلی اورگنائز کیا ہے جہاں پہ جو پانچ پروونسز ان کو رپیزنٹ کرے ہیں اس کے علاوہ کشمیر کی رپیزنٹیشن بھی موجود ہیں اس سے جو کنیکٹیوٹی ہے ڈیفرنٹ کلچرز کی آپس میں وہ کس طریقے سے پرموٹ کی جاتے ہیں بلکل یہ جو کلچرل یہاں پہ کلچرل ہیلٹیج کے حوالے سے یہاں پہ جو مختلف قسم کے آرس یہاں پہ شوکیے جاتے ہیں یہ اور اس کے علاوہ گھرلیو جو سندکاری ہوتی ہیں وہ یہاں پہ جو بیش کی جاری ہیں جس طریقے سے یہ باقایتہ یہ چیز شوکر رہی ہے کہ ہمارے جو ملک کے اندر جو ہے پانچوں جو جو جی بی کو انکلوڈ کر کے پانچوں جو کلچر ہیں وہ آپس میں ان میں کس طرح ہم آنگی ہے اور ہر کلچر کا جو ہے اپنا طرز پریکعہ کار ہے تو تنک کہ یہ ہلپنگ اوٹ تو کریئی اوانیس باعت دیفرن کلچرل ہے؟ بلکل بلکل دیفنیٹلی میں آپ دونوں سے ہی بات کرنا چاہوں گا آپ دونوں کپک کو رپیزنٹ کر رہے ہیں کون سے علاقے سے آپ کا تعلق ہے؟ مردان مردان میں اس طرح کی فیسٹیویل ہوتے ہیں؟ کم ہوتے ہیں؟ آپ کی لینگویج بہت رچ ہے اس کے اندر ایک بہت مختلف قسم کا ڈائلیکٹ ہے جو آپ کی زبان ہے تو وہ ایک کافی اٹریکٹیو چیز ہے بلکل ہی جو سی بات ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کی کھانوں کی چیزیں ہیں وہ پورے پاکستان میں بہت زیادہ مشہور ہیں سب سے اچھی کھانے کی چیز کیا لگتیا؟ مجھے تو شب لی کباب بہت پسن ہے شب لی کباب شب لی کباب زبری دست ہیں شب لی کباب بہت زبور شایر شب لی سب سے خلصوال کراتے ہیں شب لی کباب بہت زیادہ شب لی کباب بہت زیادہ شب لی کتا ہے شب لی کتا ہے شب لی کتا ہے جو پنجاب ہے اس کا سرائی کی علاقہ اسپیشل جو مولتان اور بہاورپول کا علاقہ ہے وہاں کا ڈانس یہاں پر پیزنٹ کیا جا رہا ہے اور اسکے مدر جو دیفرنڈ ڈانسرز ہیں انہوں نے اپنے تریڈیشنل پنجابی ریسز پہنے ہوئے ہیں جس میں پگڑی بھی موجود ہے نیچے ایک لنگی ٹائپ اور ایک پتھیالا ٹائپ شلوار موجود ہے اور اس کے لاما جو ایک سکوٹلینڈ ہے وہاں پہ بہت مشہور انسٹرمنٹ یوز کیا جاتا ہے وہ یہاں پہ بھی نظر آ رہے ہیں سو یہاں پہ بھی نظر آ رہے ہیں سو یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے ابھی جا کے یہاں پہ ایک درانسر جو ان سے بابی کرتے ہیں اپنا نام مجھے بتائیے گا سب سے پہلے کہاں سے تعلق ہے آپ کا اور اس ڈانس کے بارے مجھے سب سے پہلے بتائیے اس کو کیا کہتے ہیں اور اس میں کیا پیش کیا جاتا ہے میرا نام ہے جیزاہد شریف اور ہم لوگ ملتان سے آئے ہیں اور یہ ملتانی ڈانس کہتے ہیں اسے یہ ملتان میں ہماری ثقافت کی پہچان ہے یہ پنجاب کی ثقافت کی پہچان ہے یہ اور ہمارے وہاں پر یہ اکثر شادیوں بھی آؤں پہ یہ رکس کیا جاتا ہے اچھے تو یہ پنجاب کی ثقافت ہے جی یہ پنجاب کی ثقافت ہے اس کے اندر بھنگڑا کا کیا ایلیمنٹ ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں پیچھے آپ کے ڈانسر جو ہیں وہ کچھ بھنگڑا کرتے ہوئی نظر آ رہے ہیں تو اس کی کیا اس میں امیت ہے یہ بھنگڑا نہیں ہے یہ ملتان لوگ رکس پارٹی یہ پنجاب کا رکس ہے بھنگڑا اور ہے بھنگڑا لاہور دیتا لوگ رکھتا ہے اور یہ ہے ہمارے ملتان کی ثقافت ہے اور یہ جو اس میں اونٹ موجود ہے اس پہ کیا ہوتا ہے یہ کیمل ڈانس کرتا ہے نا شادیوں بھی آؤں پہ یہ ہماری ثقافت حصہ ہے پنجاب کا یہ تو کیونکہ آپ نے ایک ڈمیا پریزنٹ کیا لیکن جو استی اونٹ ہوتے ہیں کہ آپ ان کو ڈانس سکھاتے ہیں کہ انہیں ڈانس سکھایا جاتا ہے یہ انہی کی کاپی تو کیوں ہی ہے پنجاب میں کافی اونٹ ہے جو ڈانس کرتے ہیں اصلی اونٹ بہت شکریہ آپ کا اور اس وقت ہم جو بلوچستان کا سیگمنٹ ہے وہاں پہ موجود ہیں جہاں پہ جو بلوچستان کی ثقافت ہے اور جو موسک اور پویٹری ہے اسے لیٹے جو ڈیفرنٹ چیزیں ان کو ڈسپلی کیا گیا ہے اور میں ساتھ ایک بزرگ موجود ہے جن سے ہم ان کا نام جانیں گے اور جانیں کوشی کریں گے کہ جس طرح یہ پیچھے آپ نے دیکھا یہاں پہ ایک ڈانس بھی چل رہا ہے اور جو ثقافت کا ایک مظاہرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے اس کے متعلق جو انفرمیشن میں مل سکتی ہے تو سر السلام علیکم اور سب سے پہلے آپ کا نام کیا اور کہاں سے تعلق ہے آپ کا ہمارا نام بلوچستان ہے ڈیرہ بوٹی کا رہنے والا صوبہ بلوچستان شہر ڈیرہ بوٹی کا رہنے والا ہوں پھر جو ساتھی انہیں ادھار افسروں نے بلایا ملتان میں اور خاص کر جی فنکشن اور خوشی منانے کے لیے یہاں آ کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے جو یہاں پہ بلوچستان کی ثقافت کو دکھایا گیا ہے کیا وہ صحیح معنی میں ایک ریپریزنٹیشن ہے یہ تو انسان اپنے آئیو نہ دیکھتا ہے نہ اپنے صورت دیکھتا ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے وہ تو آپ لوگ کو معلوم ہے کہ آپ لوگ کو مزہ دے رہے ہیں میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہاں کی جو اصلیت ہے اور وہاں پہ جو چیزیں موجود ہیں ان کے بارے میں تو آپ جو اس وقت ہمارے دیکھنے والے ان کو کیا بتانا چاہیں گے بلوچستان کیسا صوبہ ہے جب وہ وہاں آ کر تفریق کے لیے آئیں یا ویسے اپنی فیملی کے ساتھ آئیں تو وہ کن چیزوں کو وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ تو ہمیں جقین ہے کہ انشاءاللہ پورا پاکستان کو پسند آئیں گے ہمارا بلوچی ڈریس ہمارا بلوچی زبان انشاءاللہ ہمیں جقین ہے اور بلوچی کھانے میں سب سے مشہور چیز کیا ہے بلوچی کا شان ایمان مہمہ نوازی پگڑی داری سنک مطابق پھانا زیادر سجی پہلے دور کا وہ جو ایک کاک ایک اتنا سا پتھر آگ میں ڈالتے تھے وہ گرم ہوتا تھا پھر اس کو اوپر لبیڑتا تھا آٹھا گندم کا آٹھا پھر وہ آستے آستے باہر سے تپش بھی پک جاتے تھے اور یہ ابھی تک وہاں پہ اسی طریقے سے ہوتا ہے ابھی شاہر کا آئریا میں نہیں ہے پہرڑی ہے ابھی تک بھی آئے وہ روٹی بہت مٹھا ہوتا ہے وہ سجی بہت مٹھا ہوتا ہے اور جو آپ نے بھی ایک بلوچی جو ہے وہ ٹربن پہناوا ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے جو پگڑی ہے آپ کی اس کو کیا کہتے ہیں اور اس کے علاوہ بلوچستانی جو فوڈ جو ڈریسز ہوتے ہیں ان میں اس کی کیا سگنفیکنس ہے کیا اہمیت ہے اس کی یہ تو ہمارا باپ یہ ہمارا بلوچی پاگ ہے پاگ 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 کہتے ہیں ساری زمان دریس در ایک پر رہا ہے اور آپ کا کیا نام ہے اور کہاں سے تعلق ہے ہمارا عرشد علی نام ہے دیرہ بکٹی سے تعلق ہے میرا زلہ دیرہ بکٹی سے بلوچستان ہے جی ہاں تو میں جانا چاہتا ہوں یہاں پہ جو ایک ثقافت کا ایک مظاہرہ یہاں پہ کیا گیا ہے مختلف کلچر کی ریپیزنٹیشن یہاں پہ موجود ہے وہ اصل میں کس طریقے سے ملکہ آپ کو لگ رہا ہے صحیح ریپیزنٹیشن ہے اصلی ریپیزنٹیشن یہ بلکل صحیح ریپیزنٹیشن ہے کیونکہ ہمارے پہلے جو دادو اور پردادو کے رواج سے اس طرح سے چلتا ہے یہ ہمارے پہلے رواجیں ہیں ہر سالہ ہر سالہ ہمارے ہوتے ہیں بلکل ہمیں دعوت دیتے ہیں ہمارے دفاعے ہمیں پہ آتے ہیں انشاءاللہ اور نیچس نے بھی انشاءاللہ آئیں گے ایسے ہی بھی ٹھیک ہوئے تو انشاءاللہ ہمارے ہی کوشش ہیں بلوچستان کی نوجوان نسل ہے اب کیونکہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کو یقینین معلوم ہوگا کہ وہاں پہ کیا روجان ہے نوجوان نسل کے اندر تو وہ کس طریقے سے ایک باقی کلچر سے مختلف ہے وہاں پہ کیا ایسی چیزیں جو بہت ہی مختلف ہے باقی کلچر سے نہیں مختلف نہیں ہے پہلے تو ایسی زمانے تھے مرحبا میں تو حالت خراب ہوئے تھے ابھی ماشاءاللہ حالت بھی اس پہلے سے بہتر ہیں اور کوئی مجبوری اثر نہیں ہے ہمارے پہلے والے بلوچی رواج ہیں وہ سارے کنٹینیو ہیں اب جو ہے جو بلوچستان کے اندر مختلف حکومت کی طرف سے بھی منصوبے جو چل رہے ہیں آپ کو کیا لگ رہے ہیں بلوچستان کے اندر پوشالی جو آنے والے سالوں میں زیادہ آئے گی بلکل ایف سی کے جانب سے بہت سارے ایفنٹیں دی ہیں ہمارے وہاں پہ کنٹینیو کی ایف سی نے ویسے تورنامیٹ کے لیے ویسے نوجوانوں کو سکولوں کی طرف سے حسطال دی ہیں بلکل پہلے سے بہت بہتر ہے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ اور میری پیچھے یہ جو کلہ بناوا ہے اس کے درو پنجاب کا جو پروبنس اس کو رپریزنٹ کیا جا رہا ہے اس کے اندر جو ہے جسے ہم نے پہلے دیکھا یہاں پہ میوزک پویٹری آرٹ اور جو دیگر اس طرح کی کلچرل آسپیکٹس ہیں وہ موجود ہیں اور شائکین کی بھی بہت بہت ہی تعداد مجھے اندر نظر آرہی ہے I'm sure I'm going to find something very different over here تو اندر چلتے ہیں اور وہاں پہ جا کر لوگ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا اور کھاں سے تعلق ہے والیکم السلام میرا نام سجاد احمد ہے اور میں راول پنڈی سے تعلق رکھتا ہوں سجاد ایم اے صاحب مجھے بتائیے گا تھوڑا اپنے اس آرٹ کے بارے میں جو چیزیں یہاں پہ آپ بنا رہے ہیں کس طریقے سے بنتی ہیں اور اس کو کیا کہا جاتا ہے یہ وڈ کاروینگ اس کو کہتے ہیں یہ اسٹرال جو نا پنجاب وڈ کاروینگ کے نام سے ہے میرا اور یہ سامنے میرے ٹولز پڑے ہیں انہی سے ہم یہ کام کرتے ہیں سارا اور لوگ ورسے کی طرف سے راول پنڈی آرٹ کانسل کی طرف سے ہمیں مدھو کیا گیا ہے یہ دس دن کا ملہ ہے اور ہر سال ہم یہاں پہ آتے ہیں لوگوں کو اپنا کام کر کے دکھاتے ہیں اور یہ دس دن میں جتنے لوگ ہمارے پاس آئیں گے کام سیکھنے کے لیے ان کے لیے فری ہے اس وقت جو آپ بنا رہے ہیں یہ کیا ہے یہ گھوڑا ہم نے بنایا ہے ایک یہ ہم نے مجسمہ بنایا ہے جو قرآن پاک پڑھ رہا ہے جانواز کے اوپر یہ پوری جانواز اس کی بنائی ہے یہ قرآن پاک کی ریل بنائی ہے آپ کو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے ایک اس طرح کا جو پیس ہے اس کو بنانے میں اور اس کے علاوہ کتنی محنت لگتی ہے کیونکہ یہ بہت مشکل کام لگ رہے ہیں سارا کام آپ ہاتھ سے کرتے ہیں تو اس میں کس قسم کی چیزیں بھی انوارڈ ہوتی ہیں بہت سارے آپ کی ٹولز مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں یہ ٹولز ہیں ہمارے ان کو ہم اپنے مختلف اوزار کہتے ہیں چھوٹے گلائی والا بڑی گلائی والا اس طرح کا ٹولز ہیں یہ ٹولزیں استعمال ہوتے ہیں تھوڑی سی مشینری اس میں استعمال ہوتی ہے اور زیادہ محنت جوانا وہ آت کی ہوتی ہے اور کتنا ٹائم لگ جاتا ہے ایک اس طرح کی پیس کو بنانے میں چار سے پانچ دن اور جو آپ کا راورپنڈی میں آپ کی دکان ہے ہے نا یہ ادھر آٹ اینڈ کرافٹ ویلیج میں تو وہاں پہ کس طرح سے لوگ آپ کی طرف آ سکتے ہیں اور اورڈر کر سکتے ہیں اپنے لئے جو آپ کی چیزیں بنانے کے لئے میں آپ کے تصور سے کہہ سکتا ہوں تصور سے کہ لوگ ہمارے پاس آئیں یہ انہر جو نا وہ مرتا جا رہا ہے اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس کو زندہ کریں اور لوگوں کو بچوں کو سٹوڈنٹس کو یہ آپ کی طرف سے یہ میں پیغام دے رہا ہوں کہ آئیں اور ہنر سیکھیں ہمارا ماتو بھی ہے ہنر من پاکستان اور آئیں اور ہنر سیکھیں یہاں پہ آپ مفت میں تعلیم دے رہے ہیں یہاں پہ دازن کے لئے پھر آرڈ اینڈ کراؤٹف ویلیج ہے وہاں پہ لوگ ایسا ہی خاموشی ہے گورنمنٹ کا کوئی نویندہ وہاں پہ کام نہیں کرتا کیونکہ وہ بلکل جنگل کی طرح ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جمعہ ہفتہ توار تین دن آتے ہیں اور خرچہ اپنے پاس سے کر کے چلا جاتے ہیں آپ کی آمدنی کیسے آپ پوری کرتے ہیں کیونکہ یہ کافی مہنگا کام بھی ہے تو آپ کی آمدنی کیسے پوری ہوتی ہے تھوڑا بہت کارپنٹری کا آگے پیچھے کام کر کے گزارا کرتے ہیں اس کام میں گزارا نہیں ہے اور میں گورنمنٹ سے بھی یہی کہوں گا کہ خدارہ آرٹیزن کے لئے کچھ کریں تاکہ وہ اپنے ورک شاب سے بنائیں لوگوں کو کام سکھائیں اور اس کام کو آگے بڑھائیں بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہم سے بات کی اور بہت زبردست کام کر رہے ہیں اللہ آپ کو اس طرح توفیق دیتا رہا ہے کہ آپ اپنا ٹائلنٹ اس کو اسی طریقے سے استعمال کریں الحمدللہ جی ہم دعا گوئے ہیں آپ کی طرح وجہ سے ہماری آواز اگر ایمانوں تک جائے تو ان کو چاہیے کہ آرٹیزن کا اتنا خیار رکھیں میرے استاد کشمیری تھے میں نے کشمیریوں سے کام سکھا ہے مگر ان کا پرسانے حال کوئی نہیں ہے اور دو دارچہ دانے میں میں نے کشمیری کی طرف سے آوار لیا تھا مگر وہ بلکل ہی ڈیڈ ہو چکے تھے اس لیے میں خود راول پنڈی میں رہتا ہوں اور میں نے پنڈی آرٹ کونسل والوں سے رابطہ کیا تو آج میں یہ جگہ پہ بیٹھا ہوں زبر درست اور بہت شکریہ آپ کا تھانکیو جی اور اب ہم جا رہے ہیں خیبر پکتون خوا کی سیگمنٹ اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی چیزیں موجود ہیں آئیے اس وقت ہم جو خیبر پکتون خواہ کا سیگمنٹ ہے وہاں پہ موجود ایک ویکس پینٹنگ کے سٹال پہ موجود ہیں جہاں پہ ہم بات کریں گے ہاں پہ جو آرٹس ہیں ان سے اور جانا ہی کوشش کرتے ہیں کہ کافتی اعتبار سے اس جو سٹال اس کی کیا امپورٹنس ہے سب سے پہلے اسلام علیکم سر اپنا نام بتائیے گا جی میرا نام ریاض احمد ہے آپ کا کہاں سے تعلق ہے میرا تعلق پشاور سے ہے اور میں ویکس پینٹنگ کا کام کرتا ہوں پچھلے ساٹھ برس سے اور ابھی جو ہے تو موجودہ ٹائم میں کچھ دہشتگردی کی وجہ سے ہمارے کام بہت متاثر ہوئے اور ہنر مند جو ہے تو پسے پردہ چلے گئے تو لوگ ورسہ کی وساط سے جو ہے تو ہمیں ایگزیبیشن میں ایونٹ میں موقع ملتا ہے اور ہم آتے ہیں اور ہماری اوصلہ افضائی ہوتی ہے سر مجھے تھوڑا اپنی کام کے بارے میں بتائیے گا مجھے بہت زیادہ دست لگ رہا ہے آپ کا یہاں پہ کام اور بہت زیادہ مذہبی اعتبار سے مجھے لگ رہا ہے آپ کا روجان زیادہ ہے ویکس پینٹنگ کے اندر تو سب سے پہلے اس کے بارے مجھے بتائیے اور پھر خیبر پختون خواہ کے اندر ثقافتی اعتبار سے یہ کتنا ایک ضروری آپ کا ایک کام ہے اور اس سے جو کلچر ہے خیبر پختون خواہ کا وہ کس طریقے سے پروموٹ ہوتا ہے کلچر جو ہے تو ہمارا بہت بہتر ہے وہ ہمیں پروموٹ کرتے ہیں کہیں بھی ایگزیبیشن ہوتے ہیں ہمیں بلاتے ہیں اور میں اس ویکس پینٹنگ میں جو ہے تو کیلوگرافی کرتا ہوں اس میں صورت اخلاص کلمہ تیبہ اللہ قرآنی یہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور اس کے علاوہ مغل دور کے جو ڈیزائن ہیں تقریباً ڈائی سو سال پرانے وہ ہم بناتے ہیں لوگ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ہے تو فریم میں بند کر کے گھروں میں لگاتے ہیں باہر بیجتے ہیں ملک سے باہر بیجتے ہیں سر سر میں جلدی سے آپ سے جانا چاہوں گا اگر لوگ آپ کی طرف کانٹیک کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے یہ خریدنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے یہ خرید سکتے ہیں تو یہ جو ہے کلچر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے پیشاور میں ان سے اگر آپ تک کیا جائے تو ابھی میں اب یہ کام جو ہے تو زوال پذیر ہو گیا ہے تو ابھی میں نے میڈم سے بات کی ہے وہ کلچر کی ڈائریکٹر ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کی ورکشاپ کرائیں گے اگر وہ ان کو کانٹیک کریں تو آپ سے بھی رابطے میں آ سکتے ہیں جی بالکل ان کے پاس میں سن انیس سو چیاسی سے ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں بہت شکریہ آپ کا اور اسی طرح سے آپ زبردست کام کرتے ہیں تینکی ویلکم جی شکریہ موسیقی 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 جیسے کہ آپ دیکھیں چکے ہیں ہم لوگ اس وقت سن کے سیگممر میں موجود ہیں جہاں پہ اس وقت ہم لوگ درک پارکر جو ایک سن کا علاقہ ہے وہاں پہ تیوٹریڈیشنل ایک ہٹ بھی ہوتا ہے اور ایک کلچر بھی بہت مشہور ہے اس کو چورہ کہتے ہیں وہاں پہ ہم موجود ہیں اور ایک بزرگ خاتون ہیں جن سے ہم بات کریں گے ان کو اردو نہیں آتی وہ صرف سندھی بولتی ہیں تو ان کے ساتھ ایک ٹرانسلیٹر موجود ہے جو میں ان کی ان سے بات کر کے ان کی ٹرانسلیشن ہمیں کر کے دکھائیں گے تو سب سے پہلے آہ السلام علیکم آپ کا نام کیا ہے سارا سارا نام ہے سارا اچھا کہاں سے تعلق ہے سارا آپ کا اور اس کے علاوہ ان کی عمر کیا ہے یہ تھرپارکر گاؤں جو چلار ہے چلار کے ساتھ پھلیوں گاؤں ہیں یہ پسمادہ علاقہ چھوٹا سے گاؤں ہیں یہ وہاں سے ایک عورت آتی ہے جو یہ اس کا نام ہے سارا مزرک یہ کوئی پنج بیس سے پچیس سال سے آتی ہے تو یہ ایک انہوں نے اٹھائیے اون یہ بیڑوں بکریوں کی اور ان کی جو بھی ہے وہ لے کے پھر اس کے دھاگا بناتے دھاگا بنا کے اس کو دری بناتی ہے یہ سارا مہنتی میں آت میں آت کا بنا ہوا سارا یہ جو نام چھوڑا ہے اس کو کیوں رکھا گیا اور اس کا مطلب کیا ہے یہ تھرپارکر میں جب آج سے کوئی ہزاروں سال پرانے کوئی اینٹ بجری وغیرہ نہیں تھی تو انہوں نے یہ پتھر رکھے اوپر یہ چوٹی بنا کے تو بارشوں وغیرہ میں بچنے کے لیے یہ تھرپارکر میں گھر بنایا گیا تھا تو یہ بڑی مشکل سے ادھر تھرپارکر میں ابھی تک ہمارا کلچر ہے جتنا بھی تو وہ بارشیں ویسے بچنے کے لیے یہ اپنا نیچے ہمارا سایا گھر کے تھرگر اس لیے کہ تھرگر بناتے ہیں اگر ابھی کوئی جائے تھرپارکر کے علاقے میں تو وہاں پہ یہ آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گے تھرپارکر میں ابھی جائیں دے تقریبا ابھی بھی سیونٹی ایٹی پرسن ہر بندے کے گھر میں تھرٹی پرسن تو ہر گھر میں تین سے چار چورے بنایا ہوتے ہیں یہ ہمارا کلچر ہے ہمارا تھرپارکر کا رہنا سہنا اسی طرح ہی ہے ہمارا تھرپارکر میں رہتے ہیں مجھے تھرپارکر اور سن کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیے کہ یہ بہاں کا جو کلچر ہے وہ کس طریقے سے منفرد ہے باقی کلچر سے اور کون سی ان کی ایک خاص ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہیں گے ہمارے خاص تو یہ سارے ہاتھ کی بنی ہوئی تھرپارکر جتنے بھی ہے ہاتھ کی بنائی کڑائی ہے ہونر بند ہے دستکاری ہے ہر چیز سندھ کی بہت اچھی سکھاوت ہے جس طرح ہمارے بلاک پرنٹ کے اجرک ہے خڑی کی شوال ہے تھرپارکر کے خاص کر کے یہ فرانسی بناتے ہیں جو یہ اماں جی یہ بناتی ہے اس میں داگا داگے میں بنتے ہیں پھر شوالیں یہ خڑی کا ہاتھ کا بنا ہوا شوالیں بنتے ہیں اس میں بہت شکریہ آپ کا تعلق آس ہے میرا تعلق تھرپارکر سے ہے میں ان کا ہمارے یہ آنٹی ہم ان سے ملنے آئے ہیں کیسے ہم ادھر اسلامباد میں رہتے ہیں ہماری ہنڈی کراف کی دکان ہے اسلامباد میں سپر مارکیٹ اگر سندھ کی ثقافتی کوئی چیز آپ سے خریدنا چاہتے ہیں آپ سے مانگوانا چاہتے ہیں تو کیسے رابطہ کر سکتے ہیں وہ ہم بلکل ان سے کہتے ہیں وہ یہ چیزیں ادھر سے بنا کے لیاتے ہیں ہم ان سے پرچیز بھی کرتے ہیں جب بچ جائے تو ہم لے لیتے ہیں تھاؤں پونی ٹھائے چرکے پہ تھاگا بنا ہوں اج کو ہوں ہے ساٹھ سال تھے ہیں یہ کلچر رہی ہے آؤں تھی ہوئے مانجھے ہوئے ہنڈر ہے ہنڈر ہنڈر ہنڈی ہے مانگا ہنڈا سندھا سندھا اور اگر کیمرا مین آپ کو نیچے دکھا سکے تو یہاں پہ اس وقت مٹی کے مجسمے موجود ہیں جو کہ بہت ہی منفرد ایک قسم کی چیز میں نظر آئی ہے پورے لوگ میلہ کے اندر اور یہاں پہ جو آرٹس ہیں جو اس کو یہاں پہ پیش کر رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں جان نہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس کی مجسمہ کو بنانے کی پیچھے ان کی انسپریشن کیا ہے کس طرح سے بنایا جاتے ہیں سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا میرا نام حاجن علی صاحب کہاں سے آپ کا تعلق ہے میرا تعلق لارکانہ سندھ سے ہے اور لارکانہ سندھ کے اندر کیا یہ عام ملتے ہیں بہت بنایا جاتا ہے بہت زیادہ نہیں یہ عام نہیں ملتے ہم خود بناتے ہیں اور وہاں مہنجو ڈالوں میں بیجتے ہیں پھٹپارٹ پہ اس کو کیسے بنایا جاتا ہے یہ مٹی سے بنتے ہیں یہ گیلی مٹی ہوتی ہے چکری مٹی ہوتی ہے اور وہاں ہم اپنے کاؤں میں یہ بناتے ہیں اور کتنا وقت لگ جاتا ہے ایک مجسمے کو بنانے میں تکری بنے دو تین دن لگ جاتے ہیں اور کتنے ایک ہی فرد اس کو بنا سکتا ہے یا مختلف لوگوں کو مل کے بنانا پڑتا ہے پہلے تو ہم وال صاحب کے چھوٹے تھے تو وہ بناتا تھا پھر اس نے ہمیں ٹریننگ دی ہے اور پھر وہ انتقال کر گیا ہے ابھی ہم دو بھائی ہیں تو ایک شخص جو ہے وہ سارا بنا سکتا ہے اکیلے بیٹھ کے بھی بنا سکتا ہے جی جی کوئی فیکٹری کندر انوارمنٹ ہوتی ہے اس کی آپ گھر پہ بیٹھ کے آپ بنا سکتے ہیں نہیں ہم گھر پہ بناتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا اور کان سے تعلق ہے اسلام علیکم میرے نو شازی نوہ پہ میں چترال سے بلانگ کرتی ہوں اور یہ میرا آرٹ ورک ہے موزیک آرٹ کہتے ہیں سے تو میں سیوین ایر سے کام کرنی ہوں اور آرٹ انڈ کراف ریلیج اسلام آباد میں میرا سٹوڈیو ہے اور وہاں پہ ہم خواتین کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں اور پروڈکشن بھی کرتے ہیں ہم فارنیچر سے ریلیٹڈ پروڈک بناتے ہیں اور کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ فلور ہو گئے نیش ہو گئے وال ہو گئے کیلیگرافی اس دورس میں کوئی بھی آرٹ بن سکتا ہے تو آپ نے یہ جو کام ہے آپ کا یہ آپ نے کام پہ سیکھا چترال کے اندری یا اسلامباد آکے نہیں میں اسلامباد آکے تقریبا 2011 میں ایک یونیڈو کی ایک پروجیکٹ تھی یا یونیٹی نیش انڈسٹریل دیولیمیٹ ارگنیزیشن کے تھوڑے ایک انٹرپینورشپ تری مہینے کے ورکشاپ تھی اور وہ میں نے کیا اس کے بعد پھر میں انڈیا جا کے وہاں سے تین مہینے کی کورس کی ہے اس کے بعد آکے میں نے اپنا سیٹ اپ سٹارٹ کیا اور خواتین کو ٹریننگ دیتی ہوں اور اس طرح ہم جو آرکیٹیکٹ ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں کنسٹرکشن سے ریلیٹی جو پروڈکٹ بنانے ہوتے ہیں تو پھر میں جو خواتین گھر سے باہر آکے کام نہیں کر سکتی ہیں ان کو میں ٹرین کرتی ہوں وہ گھروں میں بیٹھ کے پھر کام کرتے ہیں میں ان کو میں ٹرین پروائیڈ کرتی ہوں تھوڑا سا مجھے پروسس کے بارے ہیں بتائیے کس طریقے سے یہ بنتا ہے اور اس کے علاوہ کتنا وقت لگ جاتا ہے آپ کو ایک پینٹنگ تیار کرنے میں یہ ڈپینٹ کرتے ہیں کہ آپ کس طرح کی چیز بنا رہے ہیں اگر ہمارے پاس کچھ فلور سے ریلیٹی کنسٹرکشن جو لوگ نئے گھر بنا رہے ہیں اس کے فلور کی ایک سائز دیتے ہیں میجورمنٹ جیسے دس بائی دس کی ایک فلور بنانا ہے تو کارپٹ ہوتا ہے اس کو ہم مزے کارپٹ ہی کر سکتے ہیں یا میڈیلین وہ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے اگر ہمارے پاس ٹیم ہے چار لوگ کام کر رہے ہیں تو دس تین لگتا ہے اگر ایک بندہ بنا رہے ہو اٹلیس فیفٹین ٹو ٹوئنٹی دیز لگتے ہیں اچھا میں نے اس کو غلط گیس کیا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ فریم کر کے لوگ گھر میں لگاتے ہیں یہ ایک اس کا استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ مزید بھی اس کی بہت سارے استعمال ہوتا ہے بہت سارے استعمال ہوتا ہے فلور پورا جو فلور میں جیسے ماربل لگتے ہیں ٹائل لگتے ہیں ان کے ساتھ مرچ ہو کے یہ چیزیں بھی لگ سکتے ہیں تو آج کل جو کارپٹ لگاتے ہیں لوگ جو وولن کارپٹ ہو گئے یا سیل کارپٹ ہو گئے وہ تو ٹرینٹ ختم ہو رہا ہے آپ کا انفلوینس کیا ہے کس طریقے سے آپ بناتے ہیں یا کیا سوچ کے بناتے ہیں ہمارے اپنے جو کچھ تیمز ہوتا ہے اٹسٹرک ورک ہوتے ہیں یہ ایک چلی ہے موغول آرٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ لوگ جو کسٹم ڈیزائنز پہ بھی ہم کام کرتے ہیں جو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ پروڈکٹ ہوتے ہیں فلور ہوتے ہیں ٹائلز وغیرہ بنانے ہوتے ہیں واش رومز کے اندر ہوتے ہیں سٹیرز کے اوپر ہوتے ہیں یا پاتھوے پہ ہوتا ہے یا انٹرنس پہ لگاتے ہیں تو یہ کسٹمر ڈیزائنز دیتے ہیں تو ہم اسی کو بھی فالو کر بناتے ہیں ہم اپنا کریشنز بھی ہوتا ہے اب مجھے بتا دیں آپ کو لوگ کانٹیک کیسے کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ اگر آپ کا کانٹیک نمبر ہو جسے لوگ آپ سے آپ کے پاس بکنگ کرا سکتے ہیں ان چیزوں کے لئے میرا ہے آرٹ انگ کرافٹ ریلیچ کے اندر میرے سٹوڈیو ہے تا مزیک سٹوڈیو کے نام سے تو وہاں پہ ہم ٹریننگ بھی کراتے ہیں خواتین کو اور وہاں پہ بھی آسکتے ہیں میرا اس اندرس مزیک آٹ کے نام سے پیج ہے ایڈا مزیک سٹوڈیو نام کے لئے اس نام سے بھی ایک پیج ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے وہ ریسنلی میں نے سٹاٹ کیا ہے پہلا میرا تھا سٹون ان سٹائل آٹ کے نام سے تو اس کو شورٹ لی ہم اس اندرس مزیک آٹ کے نام سے ایڈنگ سٹون to your dream home تو یہ سلوگن ہے ہمارا تو ہمارا فیس بک پیج ہے وہاں پہ ہمارا راپتہ کر سکتے ہیں اس کے لئے انسٹاگرام میں بھی ہے ہمارا پیج ہے دام سے ایک سٹوڈیو سب رہداز and thank you so much you're welcome موسیقی 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 alright guys with this we've come to the end of today's show جیسے ہی آپ لیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی زیادہ شور موجود ہے اس کے لئے چینکتا پڑھ رہا ہے اور میرے سامنے کلکت بلتستان اس طرف سکتے ہیں اس طرف سکتے ہیں آگے جا کے کے پی کے اور پنجاب کا بھی سکتے ہیں اس کے لئے کشمیر جو ہے اس کے لئے بھی سکتے ہیں اس کے لئے بھی سکتے ہیں اس کے لئے بھی سکتے ہیں so with this i just want to say that it was an absolute fun to be here اور یہاں پہ جو ہمارے مختلف کلچرز ہیں ہماری سکافت ہیں اس کو experience کر کے دیکھ کر اور مختلف کھانے ویرہا بھی try کر کے i had a lot of fun یہ 24th november تک جاری رہے گا اگر آپ اپنے friends family members یا کسی کے ساتھ بھی یہاں پر آنا چاہتے ہیں اور enjoy کرنا چاہتے ہیں اس festival کو تو ضرور آئیں اور experience کریں ہمارے اس rich culture ہماری diverse culture جو پاکستان میں exist کرتا ہے اگری رفاندہ کے لئے اپنا خیال رکھے گا see you next time اللہ حافظ موسیقی موسیقی